بسم اللہ بسم اللہ یہاں ایک اللہ اطلاع کا ایک اور بھی آپ سمجھیں کرم ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلر اس کلر جس پہاڑ بار میں موجود ہوں اس کا کلر دیکھ لیں اس کی تھوڑا سا اس کا کلر آپ دیکھ لیں وہ سیاہ کلر ہے وہ سیاہ کلر ہے یہ قدرت کا نظام ہے اس کو کہتے ہیں وہ پہاڑ جو پڑا ہے بہت اچھا پہاڑ ہے اس کا سیاہ یعنی اس کی جو ریت ہے وہ ایک سیاہ کلر کی ہے یہ قدرت کا نظام ہے یہ اس قدرت کی ایک اپنیاں رحمتیں ہیں اور اس کی اپنی ایک اس دنیا میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ ایک ہی خطہ ہوتا ہے اس میں اس نے اپنے اپنے رنگ بھرے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں میں بہت کوشش میں ہوں اور مجھے کوئی پرندہ یا کوئی ایسا چانور یا کوئی ایسا وہ چیز خرکوش مجھے مل جائے دیکھیں میں نے ایسا بات کیا ہے اس موسم میں ہونے کا ہوئے یہ چیزیں جس وقت پارش یا سات کی ٹائم سے یعنی کہ سیکنڈ ٹائم میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہماری چولستان کے جو پہاڑ ہیں دوسرے پہاڑ تو لوگوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ وہ ہزاروں کے شعب لاکھوں کے شعب وہاں موجود ہوتے ہیں یہاں ہمارا یوٹیوبر یا ہمارا کسوشل میڈیا کا آدمی مجھے شیئے دل میں نہیں ہوگا یہاں جو میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں یا کسی پروگرام میں وہ اس جگہوں پر آیا ہوگا کیونکہ ان چیزوں کو دکھانا یہاں پہنچنا کوئی معمولی سے بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک یہاں پہنچنا اور بہت مشکلات ہوتی ہیں راستے کا پرابلم بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور گرمی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور یہاں کوئی عبادی وغیرہ بھی نہیں ہوتی اور اس وجہ سے عام آدمی ہمارا سوشل میڈیا کا دوست یہاں نہیں آتے اس وجہ سے کیونکہ عبادی بلکل نہیں ہے دور دور تک بھی عبادی آپ دیکھ لیں آپ کو عبادی نظر نہیں آئے گی آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہی آپ کو پہاڑ پہاڑ نظر آئیں گے ہمارے چولستان کے پہاڑ موجود ہیں جہاں بھی دیکھیں گے اگر دس کلومیٹر کی رینج پر بیس کلو کی میٹر کی رینج پر آپ کو یہی پہاڑ نظر آئیں گے اور مجھے میری بہت کوشش ہے میں اپنے دوستوں کو کوئی نہ کوئی چیز اپنے چولستان کا کوئی پرندہ ضرور دکھاؤں ہماری کوشش تو ضرور ہے یا کوئی ایسا جانور دکھاؤں یہاں ایک اور چیز بھی بہت پائی جاتی ہے جس کو سہنا کہتے ہیں سانا وہ بھی یہاں بہت اکثریت سے پایا جاتا ہے ان کے جو ہے نا یہ چیزیں میں دیکھیں ہیں اس وقت ایک جانور کا یہ ان کے پاؤں کے جو ہے نا وہ پڑے ہیں ابھی وہ اپنی گھر میں داخل ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ان کے جو یہ ان کے جو ہے نا کھورے نماغ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاؤں کے وہ ابھی تقریباً میرے خیال میں وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے یہ ان کا گھر ہے یہ دیکھئے یہاں اس پودے کے نیچے یہ ان کا گھر ہے یہ دیکھ لیں یہاں انسان ہے وہ انسان کے لئے ایک بہت مفید ہوتا ہے ان کا کافی لوگ علاج کے طور استعمال کرتے ہیں وہ یہاں کافی پائے جاتے ہیں اس خطے میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے میں اللہ کی حکم سے کوئی چیز آپ کو زہری طور پر دکھا کر دیوں میری کوشش تو ضرور ہے لیکن کرنا وہ ہی ہے اس رب نے جو اس کو منظور ہے اور ایک آپ کو خرگوش کا جو گھر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دوست نے خرگوش کے پاؤں اس کے جو وہ کہتے ہیں اس کا گھر اس وقت گرمی ہے گرمی کی وجہ سے یہ چیزیں اپنے گھروں میں موجود ہیں بہت گرمی ہے اور اس وقت جو پہاڑ یہ چولستان کے جو پہاڑ ہیں وہ بھی سخت ان کی شدت ہے وہاں کی جو اس اس پر پاؤں تقریباً ننگے پاؤں بھی انسان نہیں ٹوٹ سکتا اس طریقے سے وہ گرمی ہے اور جو خرگوش کا گھر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں وہ خرگوش اپنی اس نے رہیش رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں کافی چیزیں موجود ہیں یہاں کے جو کچھ لوگ آنے والے جو جو جن لوگوں کے گاہیں پہنچ وغیرے ہیں ان کے پہنچ اپنی گاہیں یا گاہیں پکری والا آدمی وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے دوسرے لوگوں کے اس قصے سے اپنے لوگوں نے اس قصے کا پورا ایک وزار کیا ہوا ہوتا ہے اور آگے چل کر میں ایک اور پرورا ہم بھی آپ کو دکھانا ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل چاہے گا دل کرے گا کہ ہم بھی ان پہاڑوں پر موسم کے مطابق ضرور جائے یہ پہاڑ ہم بھی دیکھیں ہمارے چولستان کے یہ بہار ہیں یہ انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا یا بارش ہونا تو یہاں آنے کا بہت زبردست اور سکون ہوتا ہے یہاں آنے کا اور آگے چل کر میں پرورا ہوں پاکستان زندہ